اگر آپ کو کوئی بندہ بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ میرا اپنا عزمایہ ہوا عمل ہے میں نے جس کو بھی یہ بتایا ہے میں نے خود بھی یہ عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ضرور کرم نوازی فرمائی ہے اور پہلے میں آپ کے سامنے جو وظیفے لے کے آتا ہوں یا کوئی قرآن پاک سے ہوتا ہے یا حدیث رسول سے ہوتا ہے تو آج نہ یہ وظیفہ قرآن پاک سے ہے اور نہ یہ حدیث رسول سے ہے ایک بزرگوں نے مجھے یہ بتایا ہوا ہے اور میں نے اس پر عمل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم نوازی کیا اور میں نے جس جس کو یہ بتایا اس پر بھی اللہ پاک کی ذات نے کرم نوازی کیا اور یہ وظیفہ ہر بندے کو کرنے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سب سے پہلے جائز استعمال کرنا ہے اس وظیفے کو نہ جائز کریں گے تو آپ پر یہ جو انا الٹ ہو جائے گا تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اللہ کے فضل اس کے کرم اور اس کی رحمت کے ساتھ ٹھیک ہوں گے تو پیارے دوستو آئیے ایک مرتبہ میں اور آپ مل کر پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب تاہر بارگاہ میں درود پاک پڑتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا سید یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ آلکہ وصحابی کا یا نور اللہ اگر آپ کو کوئی بندہ بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو کوئی رشتہ داروں میں کام تنگ کرتا ہے بلا وجہ اگر آپ کو کوئی بندہ محلے میں بلا وجہ تنگ کرتا ہے یا آپ کو کوئی بہن بھائیوں میں بلا وجہ کوئی بندہ تنگ کرتا ہے یا آپ کو تھانے میں کوئی بندہ بلا وجہ تنگ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ خیر فرما دے گا کوئی بندہ آپ کو تنگ نہیں کرے گا ہاں اگر آپ کا شور وار ہے تو آپ کو تو پھر اس کی سزا ملے گی ٹھیک ہے تو اگر کوئی آپ کو بلا وجہ تانک کرتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر آپ کو کوئی نجاز تانک کرتا ہے تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو کرم نوازی ضرور ہوگی یہ مجھے ایک حضرت صاحب تھے لہور کے کاری احمد مہروی صاحب یہ انہوں نے مجھ پر کرم نوازی فرمائی یہ انہوں نے مجھے بتایا ہے تو میں بھی اور مجھے انہوں نے جالت بھی دیا اس عمل کو اور میں نے چاہا کہ میں اپنے بین بائیوں کے ساتھ اس بات کو شیئر کروں اور وہ بھی اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں استفادہ اصل کریں یہ خاص بندہ کون ہے وہ ہی اس بندے کو اس عمل کرنے کی اجازت ہے جو بندہ جیز طریقے سے استعمال کرے گا جیز استعمال کرے گا نجاز بندے کو اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں ہے اگر نجاز بندہ اس پر عمل کرے گا یہ کام کرے گا تو اگر اسے مقصان ہوا تو خود وہ اس کا ذمہ دار ہوگا اب آپ اپنے پاس کاغذ اور پینسل رکھ لیں آپ نے اس کو نوٹ کر لینا ہے کہ میں کیا الفاظ درہانے لگا ہوں دو سے تین مرتبہ میں یہ الفاظ درہا ہوں گا تو پھر اس کے بعد میں آپ کو طریقہ کارس کا بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے وا وا ربا بے پروا کاغذ دی کشتی کبوتر ملا ٹھیک ہے مو بچ کٹا اکھا بچ کٹا شو پروا شو پھر میں درہانے لگا ہوں وا وا ربا بے پروا کاغذ دی کشتی کبوتر ملا ٹھیک ہے مو بچ کٹا اکھا بچ کٹا شو پروا شو پھر میں درہانے لگا ہوں وا وا ربا بے پروا کاغذ دی کشتی کبوتر ملا ٹھیک ہے مو بچ کٹا اکھا بچ کٹا شو پروا شو آپ نے اسے اب کرنا کہ اگر بندہ آپ کے سامنے آ تو وہ سب سے بہتر ہے اگر آپ کو پتا ہے کہ بندہ جس سمت رہتا ہے آپ نے اپنا مو اس طرف کر لینا ہے شمال میں رہتا ہے مغرب میں رہتا ہے جس سمت وہ بندہ رہتا ہے آپ نے اس طرف مو کر کے نہ اپنا آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تین مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھوک مار دینا ہے شو کر دینا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے پھر تین مرتبہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے پھوک مار دینا ہے پھر آپ نے پھر تین مرتبہ پڑھنا ہے پھر آپ نے فوق ماری ٹوٹلہ آپ نے نو مرتبہ پڑھ کے تین فوقے مارنی ہے تو انشاءاللہ 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 بندہ آپ کو نجاز تانگر نہیں کرے گا اللہ کے فضل اس کے قرم اس کی رحمت کے ساتھ ہے تو میں اس یقین سے اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں کہ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دودھے پاک بڑھتے رہے ہیں صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علی